السلام علیکم جی دوستو ڈراما سیر کنزرب کی آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آزر جب اپنی بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر خوشخبری سناتے ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے احضر یہ بات سن کر اس کی خوشی کے انتہا نہیں ہوتی اور وہو گر پہنچتی ہے اپنی بڑی بیہن کو یہ خوشخبری سناتا ہے اور وہو کہتا ہے کہ باجی ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے یہ بات جب آزر اپنی بیہن کو بتاتی ہے تو اس کی بیہن کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تو آزر یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے لیکن وہو اس بات کو اگنور کرتا ہے وہو سمجھتا ہے کہ شاید اس کو کوئی پریشانی ہو اس کی بات آپ دیکھیں گے کہ وہو اپنے بیہن کو کہتا ہے کہ میری بی بی کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس کو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہنا اس کی بات آپ دیکھیں گے اس کی بیہن اپنی بائی کی ایک ہی بات بھی نہیں سنتی جیسی ہی آزر گھر سے جاتا ہے تو وہو اس کی بی بی کو کہتی ہے کہ یہ کام کرو اور وہ کام کرو اور ایسی ہی اس سے بہت زیادہ کام کرواتی ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے کہ جب وہو آپس گھر لوٹتا ہے تو وہو دیکھتا ہے کہ ان کی بی بی کام کر رہی ہوتی ہے وہو اپنی بیہن سے بہت غصے سے بات کرتا ہے کہ آپ کو ذرا سے بھی احساس نہیں ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری بی بی کا خیال رکھتی اور آپ اس سے کام کرواتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسی وہ اپنی بیہن کو ڈان کر کمرے میں جاتا ہے جب توڑے دیر بعد وہو اپنی کمرے سے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیہن وہاں پہ نہیں ہے وہو اپنی بیہن کو ڈونتا ہے لیکن اس کی بیہن گھر میں نہیں ہوتی اور وہو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تھوڑے دیر کے بعد وہو اپنی بیہن کو کال لگاتا ہے لیکن ان کی بیہن کال بھی نہیں ریسیو کرتی تو وہو سوچتا ہے کہ میری بیہن مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہے اس لئے وہو اپنی بیہن کی پرواہ کرنا چھولتا ہے جی دوستو آپ کو ڈراما سیرک کنزرب کی یہ پرومو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ